جہادہ بنت عشس کے بارے میں ہم توجہ دلائیں اس کے بارے میں ہمارا طویل ایک ڈسکشن بھی ہے اور یہ بار بار ہمیں توجہ دلانی چاہیے کیونکہ عام طور پر لوگ اس کو نہیں جانتے وہ کون ہے تو یہاں پر کہا جاتا ہے جہادہ بنت عشس کو معاویہ نے کہا یزید کی سے شادی کی لالج دے کر اس نے ظاہر دلوائیا اس میں اقبال شیعوں میں بھی ہیں سنیوں میں بھی ہیں ایسا نہیں یہ کہاں شیعوں میں ہیں سنیوں میں بھی ہیں کیونکہ اصل بین فشری کون تھا پائدہ اٹھانے والا کون تھا امام حسن کے خلاف جنگ کون کر رہا تھا انشاءاللہ کچھ گفتو کو جو ہے وہ سورہ امام حسن سے ریلیٹڈ بھی ہوگی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا توفیق دیدنی زندگی دی کیونکہ ہر لحظہ انسان خداون تبارک و تعالی کا موتاج ہے جادہ بنت عشس کون ہے تو یہ ہم توجہ دلائیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جادہ بنت عشس کون ہے تو اس کو بھی ڈال دیں شیعوں کی کاتھے میں اچھا امام حسین ہو کس نے مارا جی انہیں بھی شیعوں نے مارا تو اس پورے خاندان سے کلیر ہو جائے گا اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر کی ایک بہن تھی ان کا نام تھا ام فروا وہ نابینا تھی یہ وہی ام فروا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس پر مارا پورا ڈسکشن ہے ام فروا نابینا تھی پہلے سیاسی خلیفہ اہل سنت کی بہن تھی اور ان کی شادی ہوئی تھی اشعس بن قیس کندی لعنت اللہ علیسہ اب ممکن ہے کہ اہل سنت اس کو صحابی بنا دیں نا وہ تو آپ کے حساب سے بھی خوارج میں سے تھا وہ خوارج میں شامل ہو گیا تھا اس آدمی کا کیا ہوا کہ بظاہر یہ لوگ یمن والے مسلمان ہو گئے تھے یمن کا تھا یہ قبیل ایک کندہ کا تھا بظاہر مسلمان ہو گئے تھے لوگ لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے تو یہ بھی مرتد ہو گیا تھا کون اشعس بن قیس کندی اب یہاں سے رشتے ان کے شروع کریں اشعس بن قیس کندی مرتد ہو گیا پھر جب یمن والوں کو گرفتار کیا تو اس میں یہ بھی گرفتار ہوا جب یہ گرفتار ہو کے آیا تو اس نے معافی مانگی اور اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جاناب ابو بکر نے معاف کر دیا اور شاید اسی بنیاد پہ معاف کیا کہ میری نابینہ بہن سے شادی کر لو تو پھر ان کی نابینہ بہن سے شادی کر کے ان کی جان تو بچ گئی اچھا یہ فقط خود نہیں کافر ہوا تھا مرتد ہوا تھا اس کی ایک بہن تھی اس کا نام تھا قتیلہ بن قیس کندی اور قتیلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھی اس کا تو ذکر ہی نہیں کرتے کہتے ہیں کہ نہیں اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی بابا رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی وہ کافر ہو گئی تھی وہ کافر ہو گئی تھی مرتد ہو گئی تھی مسلمہ کذاب کی پروموٹر ہو گئی تھی اس کے دین کو آگے پھیلا رہی تھی تو یہاں سے پتا چلا کہ امہات المؤمنین میں سے ایک کافر بھی ہو گئی تھی قتیلہ بن قیس کندی یہ قتیلہ بن قیس کندی کون ہے اشعظ بن قیس کندی کی بہن ہے یہ خاندانی عجیب پلیت اس کی بیٹی ہے جعدہ بنت اشعظ اس نے امام حسن کو زہر دیا اب اس زہر دینے میں کہا جاتا ہے کہ معاویہ نے دلوایا ممکن ہے معاویہ نے زہر کا کہا ہو لیکن بغض کے لیے ممکن ہے کہ اس میں جناب آئیشہ نے بھی پارٹ پلے کیا ہو کیونکہ وہ ان کی سگی پھوپیزاد بہن ہیں معاویہ اتنا کلوز نہیں ہے جعدہ بنت اشعظ سے اور وہ آدمی اتنا ہو بھی نہیں سکتا کہ دن رات بیٹھے یہ جو بغض امام حسن اور بغض اہل بیٹھ ڈیویلپ کیا ہے ایک تو وہ باپ کی طرف سے تھا لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جناب آئیشہ نے اپنی پھوپیزاد بہن کے اس بغض کو کم کرنے کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا تو بظاہر لگتا ہے نہیں کیا کیوں نہیں کیا اب کوئی کہے کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کچھ کہتی تھی اس سے ہم کہیں گے نہیں ہم نے واقعا نہیں سنا کانہ پھوسی کرتے پہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی ماموزاد بہن مامو کو دیکھ رہی ہے کون جادہ بنت اشعظ کا مامو کون ہے جناب او بکر کہ وہ حضرت فاطمہ کا حق پامال کر رہے ہیں تو انسان انسپائر تو ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح ہے اور پھر وہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے حق کو پامال کرنے کے لئے میری ماموزاد بہن بھی شریک ہے اور اس کا بہت بڑا ٹائٹل ہے ام المؤمنین اور پھر جب وہ پاور میں آتی ہیں تو وہ اپنے زمانے کے ایک خلیفہ کو مروا دیتی ہیں یعنی تیسرے سنت کے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کے لئے حکم دیتی ہیں اختولو نا فضا فقط کفارا کہ کافر ہو گیا ہے بڑھا یہودی سے قتل کر دو نام رکھ دیا تھا ناصل تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ جعدہ بنتِ اشس کو بالآخر انہوں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو ان کا ایٹیٹیوڈ باغی بنا رہا تھا جو کچھ واقعے کربلا میں ہوا وہ ان خاتون کا زور چلتا تو مولا امیر المؤمنین کو چھوڑ دیتی واضح جلوہ نظر آتا ہے کہ جب ان کے حتے چڑے یہ ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں بسرہ میں جب پنجابی ان کے حتے چڑے کون پنجابی زد زد کون ہے جن کو کیا کہتے ہیں جاٹ یا انڈیا میں جڈ بھی کہتے ہیں جاٹ بھی کہتے ہیں ہریانہ والے جڈ کہتے ہیں باقی پنجاب والے جاٹ کہتے ہیں عربی میں ان کو زد کہتے ہیں ان زدوں کو کہ جو مولا امیر المؤمنین کے کمانڈر تھے اور خصوصا سیکیورٹی پر خزانے کے تھے یہ بہت اہم موضوع ہے مولا امیر المؤمنین کے جو سیکیورٹی پر کمانڈر تھے وہ جاٹ تھے لہذا میں ابھی بھی کسی کو دیکھتا ہوں پنجاب کے جاٹ کو اس سے مجھے خطبہ خودے گنسید ہوتی کہتا ہے کہ اس کا بھی کوئی مارا گیا ہوگا بسرے میں دادا پر دادا کسی کے اس کے آب آج داد میں سے لہذا بسرے میں اور عراق میں آپ کو جو بعض لوگ نظر آئیں گے جسم اور جسامت میں وہ آپ کو بالکل جاٹ لوگوں جیسے نظر آئیں گے ان کا خاص اکھلی آئے گا تو وہ مروا دیئے اور کس کو مروا دیا تو اگر مولا امیر المومنین حدے چڑھتے تو کیا ان کو زبا نہیں کرواتی ڈھائی سو اور سات سو اور ستر اور چالیس مختلف فگر میں ان کو زبا کروایا ہے کیا خصورت تھا ان کا چوتھیں خلیفہ کے بابا کام کرنے والے تھے ان کو کہا گیا تھا کہ اس کا دفاع کرو کوئی بھی آئے دفاع کرو اور آپ نے ان کو زبا کرا دیا اور جو مین گورنر تھے کون تھے عثمان بن ہنیف ان کے سر کے بال ڈاڑی کے بال موچوں کے بال بھووں کے بال حتی پلکوں کے بال نچوا دیئے محترمانے اب اگر ان کا زور چلتا تو کیا مولا امیر المومنین کے بال وہ ڈاڑی چھوڑ دیتی یا سر کٹوانے میں کچھ ان کو آر ہوتا تو جادہ بنتِ اشعس جو ہے وہ ظاہر ایک انسپائر تھی تو پس دوبارہ ہم تقرار کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی جو کافر ہوئی کیا نام تھا قتیلہ بن قیس قندی اس کا بھائی تھا اشعس بن قیس قندی اشعس بن قیس کی بیوی تھی خلیفہ سیاسی اہل سنت کے پہلے سیاسی خلیفہ جناب ابو بکر کی بہن ام فروا اب ان کی بیٹی کون تھی جادہ بنتِ اشعس تو ہم نے یہاں تک گفتگو پہنچی کہ جادہ بنتِ اشعس کو جو انسپائر کیا ہے اور اکسایا ہے قتل امام حسن کے لیے وہ عملی ادوار سے اگر معاویہ نے کیا ہے تو نفرت کے ادوار سے اس میں جنابِ عائشہ کا بھی دخل ہے اور وہ ہمیں نظر آتا ہے جب دفن کی بات ہوئی مولا امام حسن کی تو جہاں پر معاویہ کے کارندے مقابلے میں تھے اور خصوصاً مرمان لعنت اللہ تو دوسری جانب خود یہ خاتون بھی مقابلے میں تھی جادہ بنتِ اشعس ایک بیٹی ہے اب انہی ام فروا کے اور اشعس بن قیس قندی کے دو بیٹے بھی تھے ایک تھا محمد ابن اشعس لعنت اللہ اگر یہ شیعہ ہیں تو ہم اہلِ سنت کو بھی چاہیئے کہ اس پہ لعنت بھیجے شیعوں پہ لگے نہیں بھیجتے یہ کون ہے جس طرح سے اہلِ سنت کا ایک تابعی اور سقا کہ جس کو کہتے ہیں یہ لوگ کہ سقا بھی تھا اور تابعی بھی تھا کون عمر بن سعد ابن ابی وقاس اور قاتل امام حسین میں سے کون تھا شمر ابن زلجوشن زلجوشن بھی صحابی تھا بھیجو لعنت ان پہ بھیجو ان کے باپ پر بھیجو جس کو بھیجنا ہے بھیجو ہم سے کیا کہتے ہو شیعہ تھے یہ شیعہ تھے بھیجو لعنت ان پہ وہ نہیں بھیسے تھا قاتلان امام حسین سے جو عمر سعد ابن ابی وقاس کی فوج کے کمانڈروں میں سے کمانڈر تھا اور اس کو کام سوپا گیا تھا حضرت مسلم کو دھوکہ دینے کا کیا کہ ابھی مسلم روک دو امان ہے امان ہے وہ جو فوج لے کے گیا تھا حضرت مسلم کے لئے گیا تھا محمد بن اشعس بن قیس قندی اب یہ کون ہے رشتے میں حضرت عائشہ کا جناب عائشہ کا پھوپیزاد بھائی اشعس بن قیس قندی کا بیٹا جعدہ بنت اشعس کا بھائی تو یہ ذہن میں رہے کہ بہن ایک امام کی قاتل ہے تو بھائی دوسرے امام کے قتل میں شامل ہے تو جناب مسلم کے قتل میں یہ شامل تھا شہادت میں شامل تھا اور اس کے کمانڈروں میں سے تھا ایک اس کام کو انجام دینے والوں میں سے اور پھر بعد میں امام حسین کے مقابلے میں تھا فوج میں اور جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا تم نہیں جانتے کہ میں نواسہ رسول ہوں اور کیا میری قرابت ہے اس نے کہا تھا کوئی تمہاری قرابت نہیں ہے رسول سے اس کی خباستوں میں سے خباست یہ تھی کہ رسول اللہ اور امام حسین کے رشتے کا اس نے انکار کیا تھا سلوات پڑھیں بر محمد والے محمد اور پھر ایک دوسرا بھائی تھا اس کا یب الفاظ دیگر حضرت عائشہ کا فوبی ذات ایک اور بھائی یب الفاظ دیگر جناب ابو بکر کا ایک اور بھانجا تو پس امام حسن کی قاتلہ کون ہے جناب ابو بکر کی بھانجی امام حسن کی قاتلہ کون ہے جناب عائشہ کی فوبی ذات بہن امام حسین کے قاتلوں میں سے کون ہے حضرت ابو بکر کا بھانجا اور حضرتِ عائشہ کا فقیزاد بھائی حضرتِ مسلم کے قاتلوں میں سے کون ہے حضرتِ ابو جنابِ ابو پکر کا بھانجا اور جنابِ عائشہ کا فقیزاد بھائی اسی کا ایک بھائی تھا کہ جو فوج میں تھا امامِ حسین کے مقابلے میں جنگ کرنے والوں میں سے وہ تھا قیس بن اشعس بن قیس یعنی دادا کے نام پر اس کا نام تھا پس یہ تین بچے ام فروہ اور اشعس بن قیس کندی کے ایک امامِ حسن کی قاتلہ جادہ بنتِ اشعس اور دو امامِ حسین کے قاتلوں میں سے محمد بن اشعس اور قیس بن اشعس قیس بن اشعس کے کاموں میں سے یہ کام تھا کہ امامِ حسین پر جہاں اسے تیر چلائے ان کے جسم سے اس نے کپڑے نوچنے والوں میں سے اور امامِ حسین کا جو ایک کپڑا تھا جس سے قطیفہ کہتے ہیں اس نے قطیفہ چرایا تھا یہ فضیلت تھی اس کی اور محمد ابن اشعس جو تھا وہ امامِ حسین اور باقی شہداءِ کربلا کے سروں کو لے جانے والوں میں سے ایک تھا تو یہ ہے خاندان اب اگر یہ شیعہ ہیں تو ان پر اور ان کے پورے خاندان والوں پر اہل سنت کو لانت بھیجنی چاہیے باقی شیعوں کو تو بھیجتے ہیں نا وہ سلوات پڑھے پر محمد والے محمد باقی شیعہ باقی شیعہ باقی شیعہ باقی شیعہ